بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے نورین 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 ایو سبا ایو چاہیے ایو چاہیے ایو چاہیے نائی پہلے تو بہت مجھنے کو روزی تو بولتا تو بولنا آج میرے بکش سے ایو سبا میرے پہلے مجھنے بولنا پہلے سبا آمیر تم مجھے ایک ہفتے کا بول کے اسلام آباد گئے تھے آج پندرہ دن ہو گئے ہیں نورین نورین آرے ہو سبا یہ پوریا بیلا جب دیکھو بڑھ بڑھاتی رہتی ہے نورین اممہ کو دیکھو کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کیا آپ کو ٹوٹیشن سیٹر میں ملے گے نمرار پھر اتنی بے قراری کیوں بے قراری محبت کا دوسرا نام ہے میں تمہارے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں اچھا دروازے پہ آکے بس اپنی ایک جلک دکھا اچھا اچھا آتی ہو تم بھی نہ آرے ہو سبا تمہیں میرا ذرا خیال نہیں ہے تمہارے بیوٹیفل سے وائف تمہارا کتنا ویٹ کرتی ہے اور ایک تم ہو کہاں ہے یہ تم ہو کہ تمہیں فکر ہی نہیں ہے انگریزی مجھے کان بولنا آتی بولنا انگریزی میں میں نا انگریزی میں بھی تد سے بہت تیار کرتی ہوں نورین آئے یہ پڑیا بھی نا پرے کان مر گئے اچھا چلو اب چلتی سے چلے جاؤ کسی نے دیکھ لیا تو گر پر ہو جائے گی اس پڑیا نے ناک میں دم کرتے رکھتا ترکتا ایک گھڑا دکھتا اس کا خواہدہ آرے کیا ہو گیا اممہ کیوں تم بار بار اٹھنے کی کوشش کرتی ہو جب تم سے نہیں اٹھا جاتا ہے تو پجھے واشروم جانا ہے کوئی سننی نراب کب سے یہ بھی بجا رہی ہوں تمہیں تو ہر دس منٹ بات چاہنا ہوتا واشروم تو ہمارے ٹکڑوں بھی پھلتی ہے اور میرے ساہب نے گوزہ کرتی ہے اچھا چلو اب ارام سے اوٹا مجھے سچنا کے لیے سچنا ہے مجھے سچنا ہے مجھے اوہو پانچ بچ کھا ہے پھر لیٹ ہو گئی نورین اٹھا لے گی ارے سبب بیٹا کہاں جا رہی ہے بیٹا ہی در تو آ دادی تیار ہونے جا رہی ہے ٹوشن سینٹر جانا ہے ویسے ہی لیٹ ہو گئی ہے اگر اگر آپ کے پاس بیٹھو گی تو آپ کو وہی پرانا رونا ہوگا میرے پاس بیٹھتا نہیں ہے میرا کوئی خیال نہیں رکھتا تھوڑی دیر اپنی دادی کے پاس بھی بیٹھ لیا گا دادی پھر کبھی بیٹھو گی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ہمیں لیٹ ہو رہی ہوں ہاں بھائی ہمیں لیٹ ہو رہی ہے بچھی بھی ہی سی ہو گئی کہا جاؤ اللہ 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 آرہ 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 تو روٹیا پکانے کھڑی ہو گئی ہاں دھوئے تو نہیں یا نہیں سارا دن تو اممہ کی جویں چنتی رہتی ہے اور ہاں بات سن آج نا روٹی تھوڑی زادہ بنانا آمیر جو ہے نا اسلام آباد سے آتے ہوں گے سبا اے اے ایک تو اس بڑیا نے نا تنگ کر کے رکھ دیا ہے میں آج ہیز آگئی ہوں جل تو چاہتا ہے گلا گھوٹ کے جان سے موڑ دوں اسے باجی ایسے نہیں کہتے وہ ساس ہے تمہاری رکو میں دیکھتی ہوں آریو پہلے روٹی بنا لے پھر ہاتھ گندے کرنا بات لو ہی جانا ہوگا ان کو پہلے ہی ان کی وجہ سے پورے گھر میں بدبو پھیلی رہتی ہے بی بی جی وہ لڑکا کون ہے کون لڑکا مورا جو آپ کے ساتھ پڑتا ہے سب پتہ کرالی ہے میں نے دیکھیں بی بی جی آپ پہ ایک عزتدار گھرانے کی لڑکی ہیں ایسا نہ کریں وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے سنو تم اپنی اوکاد میں رہا اور اپنے کام سے کام رکھو سوچ لے بی بی اگر آپ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا کون بتائے گا انہیں تم تم اپنی زبان بند رکھو گے سمجھے تم اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زبان بند رکھوں اس کی کئیمت ہوتی ہے تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو یہی سمجھ لو زیادہ نہیں مہینے کے پانچ اتا روپے مہینے کے پانچ اتا رکھوں مہینے کے پانچ اکروں اور مہینے کے پانچ اتا رکھیں یہاں آپ اپنی ڈیلی میں مہینے کے پانچ اتا رکھوں ہیں آنٹھانا یہاں دیکھیں آج ہوں نکال لہرین بہت خجلی ہو رہی ہے آسائی طریقے نکال نا ارے اممہ تمہارے سر میں مگرمت جیسی جوئے ہیں اچھا میرے خیان دیکھتا ہوں خارش ہو رہی ہے بہت ارے کیا کر رہی ہو میرے ہاتھ بھی گندے کر بار اچھا ہاتھ گندے کر پیسے کی چیز کے لیتی ہو میری خدمت کرنے کے لیے چل چل کر میری خدمت ارے لگال میں دیکھ کے آتی نہیں 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 تو میدار جون لگال میری وہ کو دیکھ لے گا نظر نہیں آیا کب سے دروازے پہ بیل بج رہی ہے مجھے کتنے جلدی میں گیٹ کھولنے کے لیے آنا پڑا کچھ نہیں ہوتا تم سے آپ آگئے پتہ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی آدم اچھا بابا آپ گلے شب کے بعد میں کر لینا جلدی سے کھانا لگا مجھے بہت بھوک لگی ہے جہاز کا کھانا تو بہت ہی بہت مزا تھا امیر بیٹا پورے پندرہ دن بعد آئے ہو ماں کو سلام تک بھی نہیں کیا اسلام علیکم اممہ اممہ میں بہت تھک گیا ہوں میں آپ سے بات نہ بات کروں دیکھ تو اسی شہر میں بھی رہ کر ماں کے لیے تھوڑا سا بھی ٹیم نہیں نکال سکتا شہود کو دیکھو وہ دوبائی میں جا کر ہی بیٹ گیا اممہ تم تو ہر وقت بس گلے شکوئی کر دی رہا کرو چلو یا شہود کو دوبائی گئے ہوئے تقریباً دو سال ہو گئے ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے نہ بل خیر نہ خبر نہ فون بھابی کو بھائیاں سے اتنے بدگمانی کیوں ہے مجھے تو یہ نا سر کا درد لگتی ہیں انہی کی وجہ سے بھائیاں دوبائی جا کر بیٹ گئے ہیں پر یہ بیسے بات کس سے گھر رہی تھی پتہ نہیں کس سے اپنی تنہائی کے رونے روتی رہتی ہیں کوئی سہیلی ہے یا سہیلا فرین ایسے انزام تو مت لگاؤ تو جو نکال میری کیا کر رہی ہے ہاں تو کھانا میرا باپا کر لگائے گا ساہب آگے میں کھانا لگانے جاری ہاں تو بھی جا کھانا لگانے جاری باجی تم نے تو بہت سارے کپڑے کرید لیا جاہل سی بات ہے میرے میاں نے پچیس ہزار روپے دیئے تھے میں نے بھی سوچا کیا بچت کرنی سارے کپڑے لے لو کتنے پیارے پیارے کپڑے مل گئے ہیں ہوئی سرمار جی اممہ اممہ بابی باجی لے بابی اوہ اممہ بابی اممہ اے بابی بے بابی یہ کیا ہو کیا یہ لوگ تو ساس ہی نہیں لے رہے یہ لوگ مر گئے ہیں موسیقی 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 تو بائیس اپریل کی شام چھ بجے آپ بتا رہے ہیں کہ حاجرہ بی بی گھر پر تھی اور ان کی بڑی بہو فزیلہ اور کوئی گھر میں داخل ہوا اور اس نے حاجرہ بی بی کو قتل کر دیا اور فزیلہ کو زخمی کر دیا ایک تحقیق بیان کرتی ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں 1698 عورتیں قتل کر دی گئیں 2832 عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور 732 عورتوں کے اغوا کی وارداتیں ہوئیں 1175 عورتوں کو نامعلوم وجہات کی بنا پر قتل کر دیا گیا جبکہ 520 عورتوں کی خودکشی کے واقعات ہوئے موسیقی موسیقی تو فزیلہ کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ اس کے سر پر ساٹھ ٹاکے آئے ہیں لیکن اب فزیلہ کی حالت خطرے سے باہر ہیں اچھا اس فائل میں میں دیکھ رہی ہوں فزیلہ کا بیان نہیں اس نے پولیس کو سٹیٹمنٹ دی ہے کوئی جی فزیلہ نے بتایا ہے کہ موسیقی 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 اپنے کمرے میں تھی موسیقی 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 البت تک ڈی اے نے کلیکٹ کیا ہے اور تمام گھر والوں کا سیل فون ریکارڈ نکلوا لیا ہے لیکن میڈم ان تمام چیزوں سے کوئی خاص معلومات نہیں ملی آپ کی تفتیش سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈکیتی میں مزاہمت کی واردات تھی کچھ چوری ہوا ہے گھر سے جی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ چوری تو ہوئی ہے دراصل دادی اپنے اس گدے کے نیچے تھوڑا بہت زیور چھپا کر رکھتی تھی زیور تھوڑا تھا یہی دو چوری اور ایک انگوٹھی تھی لیکن برانے زمانی کا اور کیفتی سونا تھا اب بھی مارکٹ میں پانچ چھلاکت اب بکھی جائے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ واردات صرف حجرہ بی بی کے زیورات چورانے کے لیے کی گئی اس سے تو صاحب ظاہر ہے کہ جو بھی تھا اس کو معلوم تھا کہ گھر میں زیور پڑا ہے اور کس مقام پر پڑا ہے اس لیے گھر کے باقی حصے میں کچھ اُلٹ پلٹ نہیں ہوا میڈم اس کا تو مطلب یہ ہے کہ مقفری گھر سے ہی ہوئی اس واردات میں گھر کے ہی کسی فرد کا عمل دخل ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی پوسٹ مارٹم رپورٹ آج شام تک آ جائے گی پسے آئیو صاحب ایک عجیب سی بات نہیں ہے کہ حجرہ کو تو وہ انسان قتل کر کے چلا گیا لیکن فضیلہ کو صرف زخمی کیا حالانکہ فضیلہ تو اس واردات کی چشم دید گواہ ہے اور مجھے تو فرہین بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ساس کی موت پر اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں تھا جیسا کہ اس سے اس کی ساس کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو بہارال جو بھی ہے کوئی نہ کوئی گھر کا فرطو انوانٹ ہے چور ویسے حجرہ بی بی کے زیورات بیچنے کی تو کوشش کرے گا بھائی آپ اسلام علیکم موالیکم سلام بھائی آپ نے بتایا نہیں مجھے فلائٹ کا میں آپ کو لینے کے لیے ائرپورٹ آ جاتا پر آپ کا سامان کھا ہے بھائی میں زیادہ دن رکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں اور میں نے ضرورت نہیں سمجھی کہ تو میں کال کر کے اپنے آنے کے بارے میں بتاتا لیکن آمیر اچانک یہ سب ہوا کیسے پس بھائی کیا بتاؤں آپ کو فرین اور نورین بازار گئی میں تھی اور فضیلہ بھا بھی امی کے ساتھ تھی جب فرین اور نورین بازار سے واپس آئی تو یہ واردات ہو چکی تھی اور فضیلہ بھا بھی تو ہمیں زخمی حالت میں ملی لیکن بھائی بھا بھی اب بلکل ٹھیک ہے اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں یعنی وہ زندہ بج گئی دادی کا افسوس تو مجھے بھی بہت ہے سبا لیکن سمجھ میں نہیں آرہا تو میں حوصلہ کیسے دوں ہر انسان کو مرنا ہی ہوتا ہے اور شاید دادی کے نصیب میں بھی ایسی ہی موت لکھی تھی میں تو اپنے گھر والوں کو بھیجنے والا تھا تمہاری دادی کے پاس رشتے کے لیے لیکن تم یہ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی ہو میں دیکھ رہی ہوں کہیں وہ کمینہ ہمیں دیکھ تو نہیں رہا کس کی بات کر رہی ہو تم وہ منوس ہمارے درائیور قادر وہ مجھے بلیک مل کر رہا ہے اسے ہمارے بارے میں سب پتا چل گیا ہے تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا اس کمینے کا میں حشر بگار دوں گا نہیں نہیں تم کچھ نہیں کرو گے شہود دو سال کے بعد تم گھر آئے ہو تم نے تم نے میری خیریت تک نہیں پوچھی ایک لفظ بھی نہیں کہا تم نے مجھے اممہ کی جگہ میرا بھی تو قتل ہو سکتا تھا مگر تم تم تو زندہ ہو نا مگر میری اممہ چلی گئی شہود میرا قصور کیا ہے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھے سو اتنی نفرت کیوں تم کیا چاہتے ہو کہ اممہ کی جگہ میرا قدل ہو جاتا تم دوبائی گئے تم نے مجھے فون تک نہیں کیا آخر کیوں کر رہا ہوں میرے ساتھ یہ سب فزیلا فزیلا میرا دماغ مت کھاؤ میں تھکا ہوا ہوں اتنا لمبا ٹریول کر کے آیا ہوں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں میں جسٹ لیو می الون آمنہ صاحبہ پوست مارٹم کی ریپورٹ آگئی ہے ریپورٹ کے مطابق حاجرہ بی بی کی موت دم گھٹنے کے باعث ہوئی تھی لیکن ان کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے تشدد کے نشانات ایک بوڑی خاتون پر کون تشدد کرے گا یہ حاجرہ صاحبہ کی دیکھ بھال ان کی گھرے لو ملازمہ نورین نہیں کرتی تھی صاحب نورین کو تھانے بلوائی یا آپ اور جو ان کا ڈرائیور بھی ہے اس کو بھی بلوائی یہ گھر کے ملازموں کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے میں سامنا ہیومن رائٹس ایکٹیویشن آف پاکستان کے مطابق ملک بھر میں دو ہزار چھے سے دو ہزار سولہ کے دوران عورتوں کے قتل بشمول غیرت کے نام پر قتل کے پندرہ ہزار دو سو بائیس جنسی تشدد کے چار ہزار سات سو چونتیس جلا کر مارنے یا شدید زخمی کرنے کے ایک ہزار پانچ سو پینٹیس گھرے لو تشدد کے ایک ہزار آٹھ سو چونتیس عورتوں کی خودکشی کے پینتیس ہزار نو سو پینٹیس اور عورتوں کے اغوا کے پانچ ہزار پانچ سو آٹھ واقیات رپورٹ ہوئے تمہیں تو حاجرہ صاحبہ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا نا تو تم تشدد کرتی تھی ایک بزرگ ہاتھ ان پر مارتی پیٹتی تھی ان کو نہیں باجی میں کیوں ماروں گی وہ آپ کو کس نے بولائی ہے ان کے گھر والوں نے جھوٹ بول رہے ہیں وہ لقد ان سے نفرت کرتے تھے یہ لے امم کھانا کھالے تو پھر وہی تندور کی روٹی لے کے آگئی تمہیں پتہ ہے میں نہیں چبا سکتی یہ تندور کی روٹی ہاں امم تو اکروڈ تو چبا لیتی ہے تجھ سے تندور کی روٹی نہیں چپتی جلدی سے کھانا کھالے پھر تجھے دوائی بھی دینی ہے مجھے باشن میرا ایک کام کار بولو بجے پلی سٹریشن لے جا میری بہو مجھے مار دے گی ہاں یہ تو کیا بول رہی ہے تو کیا بتایا تھا حاجرہ بی بی نے ان کو اپنی کونسی بہو سے خطرہ تھا چھوٹی والی یا بڑی والی نہیں انہوں نے نام تو نہیں لیا تھا اور میں نے بھی نہیں پوچھا تھا صاحب کیا بڑی بہو اور کیا چھوٹی بہو دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں تھے صاحب کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ آرے کولی ہے مجھے واشروم جانا ہے کوئی نہیں سنا کوئی جلدی سے آجائے نورین جی صاحب جی دیکھو زرہ کیا چاہیے مجھے واشروم جانا ہے مجھے واشروم جانا ہے تو یہ کامسہ ضروری تمہارا اممہ کو بول رہی ہو کہ میں کام کرنے جا رہی ہوں ضروری اور یہاں پہ بسکٹ چاہ میں ڈبوڑوکے کھا رہی ہو مجھے واشروم جانا ہے 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 دیکھو تمہارے ساس نے گندگی کر دی تو تم کا وہ مر گئی تھی جو انہوں نے نجاست پھیلا دی با جی میرا کسور نہیں ہے میں تو آ رہی تھی اسے تو ہر پندرہ منٹ باشروم جانا ہوتا ہے اچھا تو مجھے واشروم جانا ہے لے کے جالا مجھے تیرے سامنے ایک مظلوم بوڑی عورت پر ظلم ہوتا رہا اور تو خاموشی سے دیکھتا تو نے حاجرہ بی بی کے بیٹوں کو کیوں نہیں بتایا اور یہ بتا کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہوا اس وقت کوں کہا تھا صاحب صاحب میں برک شاپے گاڑی کا کام کروانے کیلئے کیا تھا صاحب اور صاحب امہ امہ پر ظلم کے بارے میں بتاتا تو کس کو بتاتا صاحب شاہو صاحب تو دبائی میں ہوتے اور آمیر صاحب کبھی اسلام آباد اور کبھی لاہور کاروبار کے سلسلے میں ہوتے اور صاحب صاحب آمیر صاحب تو ویسی ہی اپنے بی بی کی مٹھی میں میں فریر بی بی کے بارے میں کسی کو بتا دیتا تو وہ تو مجھے نگری سے نکلوا دیتی مجھے بھی گناتی تھی ان کے گن ساف کرتے وے لیکن مسئلہ میرا نہیں تھا مسئلہ سارا ان کی باؤں کا تھا اور میرے پاس ثبوت ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایک نگری یہ دیکھیں مر کیوں نہیں جاتی ہو تم تم جمیل پر بوجھو اتنے لوگ مرتے ہیں تم گئے مر جاتی ہو ابارد مند ابارد مند ابارد مند ابارد مند ابارد مند ابارد مند ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تم ویڈیو بنا رہی تھی تم نے روکا کیوں نہیں میں کیا کرتی باجی مجھے الٹا اپنی نوکری سے ہاتھ دونا پڑتا اچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ حاجرہ صاحبہ کی جو دوسری بہو ہے فضیلہ اس کا کیسا روئیہ تھا حاجرہ کے ساتھ اس کا روئیہ بھی ویسے ہی تھا اورے باجی تم کیا کریے یہ پی کا سالان ہم نے اممہ کے لیے بنایا تھا تمہیں تو پتہ یہ وہ مرچی نہیں کاتی ہے جا کر یہ سالان اس بڑھیا کو کلا دے بہت ٹرٹر کرتی ہے نا ساری زندگی بولنا ہی بھول جائے گی اور بات سن اگر تونے یہ بات کسی کو بتائی نا تو مرچی دیکھ رہی ہے تیرے موہ میں بھڑ دوں گی ساری بات جی کیا کر دی ہے مجھے جو معلومتا میں نے آپ کو بتا دیا ہے مجھے جانے دو صاحب بہووں کو تو چھوڑے صاحبہ دن کی اپنی پوتی تھی نا مگر اسے بھی دادی کی کوئی پرواہ نہیں تھی اگر اس سے فکر تھی تو صرف اپنے دوست کی دوست کون دوست صاحب اس کا نام موراد ہے اور وہ صاحبہ بی بی کے ساتھ ٹوشن میں پڑتا ہے مجھے ٹھیکے جاؤ لیکن تمہارا بھی سیل فون اپنے پاس رکھوں گی جو یہ یہ میں نے بہت بی سیاں ڈال کے قریدا ہے بھا جی دے دو نا اس وقت زیادہ فالتو بات مات کرو تو مجھ سے جاؤ بھی اسلام علیکم اللہ کا کرم قادر سے کوئی امپورٹنٹ انفرمیشن ملی یہ قادر سے ترتیش ہے ترتیش باپن ہو گئی اس نے کچھ لوگوں کے نام بتائیں اچھا انسپیکٹر صاحب ایک مہمہ تو حل ہوا پوس مارٹم رپورٹ سے ہمیں پتا چلا تھا کہ حاجرہ بی بی پر تشدد ہوتا رہا ہے یہ ان کی جو گھریلو ملازمہ ہے نا نورین اس نے اپنے سیل فون سے یہ ویڈیو اتاری تھی اس سے پتا چل گیا ہے کہ تشدد کرتا کون تھا ویڈیو تو اس لی لگتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں بیٹوں کو یہ بات پتا ہی نہ ہو کہ ان کی والدہ کے ساتھ کیا ہو رہا شہود تو پھر چلیں باہر رہتا تھا اس ملک میں نہیں تھا لیکن آمیر تو اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا اسے بھی نہیں پتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بیٹوں سے بھی تفتیش کرنی پڑے گی اور فرہین سے تو کرنی ہی پڑے گی اس کے علاوہ سوا اور اس کا جو دوست ہے مراد ہے ان سے بھی پوچھ گچ کروں گا ٹھیک ہے بلکہ ایک کام اور کیجئے کہ ان تمام گھر کے افراد اور گھر کے ملازموں کے بھی سیل فون لوکیشن ٹریس کروائیں واردات کے وقت کی تاکہ معلوم ہو سکے جس وقت واردات ہوئی تھی کون کس وقت کہا تھا جی بھرکو ٹھیک ہے جنیز صاحب یہ بتائیں کہ جس وقت حاجرہ بی بی کا قتل ہوا اس وقت آپ کہا تھے اس وقت میں پتاں گا رہا تھا چھت پہ تو آپ نے اس وقت حاجرہ بی بی کے گھر کسی شخص کو آتے یا جاتے ہوئے دیکھا تھا ہم جس ٹیم کے ساتھ میچ کھلنے کے لیے جاتے ہیں اس میں مراد بھی ہوتا ہے اور اس دن وہ حاجرہ بی بی کے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہو کے کسی سے موبائل پر بات گا رہا تھا مراد نام کا لڑکا تھا جی بس بس مراد مجھے گھنے پڑی اتار دو آگی میں خود پیدل چلی جاؤ گی آنب تم چاہ جلو آپ لوگوں کو ایک بہت اہم بات پتا لیے پوزمارٹم ریپورٹ کے مطابق حاجرہ بی بی کے جسمبر تشدد کے نشان ملے اور وہ نشان ان کی موت سے پہلے کے تھے تشدد کے نشان اممہ جی پہ کون تشدد کرتا تھا میسیز آمیر آپ آپ ان پر تشدد کیا کرتی تھی اور اس کا سبوت ہے یہ ویڈیو دیکھئے اس ہے فارین اس گھر میں میری ماں پر تشدد ہو رہا تھا اور مجھے پتا تک نہیں میں تمہیں جان سے مار دوں گا فارین جی تو چاہتا ہے فارین کے تمہارے یہ ہاتھ توڑ دوں جن ہاتھوں سے تم میری مجبور ماں پر تشدد کرتی رہی ہو واہ واہ آج تو بڑی ماں کی محبت جاگ رہی ہے جیدے جی تو کبھی خیال آیا ان کا ارے کبھی دو گھڑی پاس بیٹھے ان کے اور آپ شہود بھائی اپنی ماں اور بیوی کو چھوڑ کے آپ تو دبائی جاگے بیٹھ گئے اور تم 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 گھر پہ ہوتے کتنا ہو ایک تو پورے گھر کا کام کرو اوپر سے اممہ پریشان کر کے رکھتی تھی بس ایک دن کنٹرول ختم ہو گیا تو جس طرح غصے میں ان پر تشدد کیا کرتی تھی اسی طرح اسی طرح غصے میں انہیں جان سے مارنے کا پلان بھی بنایا ہوا تم نے آپ کے خیال میں کیا میں اکیلی اممہ پر ظلم کرتی تھی فضیلہ بھا بھی کون سے دودھ کی دولیوی ہے وہ بھی تو اممہ کو مارتی تھی آپ لوگوں کی پوری فیملی رہے ہیں انسانیت سے نیچے گرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے لیکن ہمیں ثبوت صرف تمہارے خلاف ملا ہے یہ ویڈیو لیکن ابھی ہم تمہیں گرفتار نہیں کر رہے ہیں ہمیں ایک اور اہم ثبوت کی تلاش ہے اور جس دن وہ ثبوت مل گیا تم جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہوگی سمجھ گئی آپ چلو تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ ملزمان اور متاثرہ فرد کا موبائل فون ریکارڈ قتل ڈکیتی اور دیگر جرائم میں اہم شوائد فرام کرتا ہے کیونکہ اس ریکارڈ سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ واردات کے وقت ملزم کہاں تھا اور قتل کی وارداتوں میں مقتول کے موبائل فون ریکارڈ سے سراغ لگایا جا سکتا ہے کہ قتل کی یہ واردات کب اور کہاں ہوئی فرہین نے اطراف کر لیا ہے کہ وہ حاجرہ بی بی پر تشدد کرتی تھی جبکہ فضیلہ کا سلوک بھی حاجرہ بی بی کے ساتھ کچھ کم بے ایمانہ نہیں تھا ایسا ہی لگ رہا ہے کہ حاجرہ بی بی کو قتل ان کی دونوں بہووں میں سے کسی ایک نے کروایا ہے اور یہ واردات کسی سے کروائی آپ نے ان تمام لوگوں کی واردات کے روز کی سیل فون لوکیشن نکلوائی ہے جی میں سامنے آمیر کی سیل فون لوکیشن کے مطابق واردات کے وقت پر آفیس میں تھا شہود کا ریکارڈ کلیر ہے اور نورین کا بھی جبکہ فضیلہ گھر میں موجود تھی اور سبا گھر سے باہر گئی بھی البتہ ڈرائیور قادر کی سیل فون لوکیشن بتاتی ہے کہ واردات کے وقت وہ گھر میں ہی موجود تھا لیکن قادر نے تو بیان دیا تھا کہ واردات کے وقت وہ اپنی گاڑی کو کسی مکینک کے پاس بھی کروا رہا تھا صاحب میں پر چھاپے گاڑی کا کام کروانے کے لئے کیا تھا صاحب جی ہاں لیکن اب اس کی غلط بیانی ثابت ہو چکی ہے آہ تو میری ماں پر تشدود کرتی تھی تو ہی میری ماں کی کاتل ہے تو نے ہی میری ماں کی جان لیا ہے خرین میں تجھے تلاک دے دوں گا تلاک نہیں آمیر نہیں خدا کے لیے آمیر ایسا مت کرنا میں مانتی ہوں میں مانتی ہوں میں نے تمہاری ماں پر ظلم کیے لیکن میں نے ان کی جان نہیں لی تو میرے تو مارکٹ گئی بھی تھی تم بلا ماجہ مجھ بھی شک کر رہے ہو تم ترور سے کتنا پیار کرتے ہو خرین میں تم سے محبت کرتا تھا لیکن اب میں تم سے شدید محفت کرتا ہوں میری معلومات کے مطابق سبا کا دوست مراد میں تمہارے گر کے دروازے پر کھڑا تھا ورداد کے وقت حاجرہ بی بی کے دروازے پر نظر آیا تھا مراد سبا سے ملنے ماں گیا ہوگا کیونکہ تمام شواہی جو ملے ہیں وہ قادر کے خلاف جا رہے ہیں انسپیکٹر صاحب معاملہ اتنا بھی سمپل نہیں ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے یہ جو سیل فون ڈیٹا آپ نے مجھے پروائیٹ کیا تھا ان تمام لوگوں کا اس میں ایک پڑی انٹرسٹنگ بات ہے قادر کے سیل فون پر مراد کالز کرتا رہا ہے اور قادر نے یہ کالز اٹینڈ کی ہیں یہ مراد اور قادر کا کیا کنیکشن بنتا ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وارداد قادر اور مراد نے مل کر کی ہے جبکہ فضیلہ کے بیان کے مطابق نقاب پوش ایک ہی تھا انسپیکٹر صاحب آپ نے ابھی تک جتنی بھی تفتیش کی ہے نا اس میں تو ان تمام لوگوں کا رویہ مشکوک لگ رہا ہے اور ہر انسان نے اپنے بیان میں کہیں نہ کہیں غلط بیانی سے کام ضرور لیا ہے اس لئے مجھے تو سب پر ہی شک ہو رہا ہے ٹھیک ہے رہی آپ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ دوبارہ تفتیش شروع کرتے ہیں اور اس بار تفتیش کا آغاز قادر اور مراد سے کرتے ہیں ہماراد قادر سے تیرا کیا تعلق ہے اور تُو نے آجرہ بی بی کو کیوں ہمارا اور فضیلہ کو زخمی کیوں کیا بتا سر سر میں کرمینل نہیں ہوں میں نے کسی کا قطر نہیں کیا میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں سر کرمینل تو قادر ہے اور وہ بہت ٹائم سے سبا کو بلیک میل بھی کر رہا تھا دیکھ قادر میں بھی تُجھ سے بہت پیان سے بات کر رہا ہوں ورنہ میں پہلے دو چار ہنڈیاں توڑتا ہوں اور پھر بات کرتا ہوں بتا تُو نے جھوٹ کیوں بولا کہ حاجرہ بی بی کے قتل کے وقت تو ورک شاپ میں تھا تیرے موبائل کی لوکیشن سے پتا چل گیا ہے کہ تُو اس وقت گھر میں ہی تھا صاحب صاحب میں ورک شاپ پہ ہی تھا مگر میرا موبائل پون گھر پہ رہ گیا تھا صاحب کادر کا ہم دنوں کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور وہ سبا کو بہت ٹائم سے بلیک میل کر رہا تھا سبا بیچاری اپنی جیب کھڑ سے اس کو ہر مہینے پانچ ہزار دیا کرتی تھی لیکن وہ نہیں سمجھا میں نے خود اس کو صرف تین کال کی تھی سر لیکن وہ نہیں مانا میں نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ سب کرنا چھوڑ دیں لیکن پھر اس نے مجھے بھی دھم کی دی کہ وہ ہمارے چکر کے بارے میں میرے بھی گھر والوں کو بتا دے گا کتنے بیچے تم ورک شاپ سے گھر واپس آئے تھے میں بیبو جی یہی کوئی آٹھ سا ڈاڑ بیچے کا ٹائم ہوگا یہ نہیں سچ بولے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی مشکل میں فس گئے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تم گھر واپس آئے اور تم کہہ رہے ہو کہ سیل فون تم گھر پر بھول گئے تھے کیوں جھوک ہو کیوں بہانے بنا رہے ہو تو بی بی جی میں جھوٹ نہیں بول رہا میں سچ کہہ رہا ہوں بی بی جی کیسے سچ بول رہے ہو تو پوست مارٹم کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ حاجرہ بی بی کی موت شام چھ سے سات بجے کے درمیان ہوئی ہے اور تمہارا سیل فون ڈیٹا بتاتا ہے کہ تمہارے فون سے چھ بچ کر پینتالیس منٹ پر ایک کال ریسیف کی گئی ہے تو جھوٹ ہی بول رہے ہو نا تم بی بی جی موبائل تو گھر پہ ہی تھا بول سکتا ہے کہ فون آیا کس نے کال سن لیا جھوٹ بول رہا ہے مستقل جھوٹ بول رہا ہے تم چھ سے سات کے درمیان حاجرہ بی بی مر چکی تھی فضیلہ بے ہوش پڑی تھی کوئی نہیں تھا گھر میں تیرے سیوا وہ فون بھی تُو نہیں اٹھینڈ کیا ہے دیکھ قدر بہتر یہی کہ سچ بھوٹ دے ورنہ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ تیرا انجام کیا ہونے والا ہے تمہیں پتہ ہے کہ لاش پر سے ایک ڈی اے سیمپل بھی اٹھایا گیا ہے وہ ڈی اے نے تم سے اگر میچ کرتا ہے تو پتا چل جائے گا کہ تم نے ہی قتل کیا ہے سبق کو بلاک میل کر رہا تھا نا مراد نے بتا دیا ہے پولیس کو یہ بارداد بھی تم نے ہی کیا ہے نا ڈی اے نے کیا ہوتا صاحب ڈی اے نے کیا ہوتا ہے ابے تجھے ٹیوشن پڑھانے کے لئے نہیں بٹھایا یہاں پہ وہ تو جب ریپورٹ آئی گی نا پھر تو یہ پتہ چل جائے گا کہ ڈی اے نے کیا ہوتا ہے بہت ڈیٹ ہے بہت ڈیٹ ہے یہ نہیں مانے گا اس کا ڈی اے سیمپل کروائیں باقی ہم عدالت میں دیکھ لیں گے جب ڈی اے نے ریپورٹ آتی ہے ٹھیک ہے بولو جھوڑ میڈم ڈی اے نے سیمپل قادر سے میچ کر گیا اور نہ صرف اس نے اقرار جرم کر لیا بلکہ اپنے ساتھی اور ماسٹر مائنڈ کا نام بھی بتا دیا ہے تو تم نے قتل کروایا حاجرہ کا تمہاری ماں کے برابر تھی وہ کیوں کیا تم نے ایسا ایک بیمار بزرگ عورت کے ساتھ پر ان کی درام مجھے بھی اپنے ساتھ سے نفرت تھی میں ان کی جان نہیں لینا چاہتی تھی ان کا قتل ایک حادثہ تھا میرے شوہر مجھے چھوڑ کر دوبائی جا چکے تھے دوبائی جانے کے بعد انہوں نے نہ مجھ سے رابطہ کیا اور نہ مجھ سے بات کرتے تھے پھر ایک دن بین سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ شاہر کے ایٹی ایم کارٹ سے لاہر میں پیسے نکالے جا رہے ہیں اگر تم میرا یہ کام کر دو تو ساری زندگی تمہاری احسان مندرون گی تم صرف مجھے یہ معلوم کر کے بتا دو کہ شاہر نے دوسری شادی تو نہیں کر لی اچھا تو بی بی جی آپ شاہر صاحب کی جسوسی کروانا چاہتی ہیں مثلا دیکھیں بی بی جی اب لاہور میں تمہیں جا کے جسوسی کرنے سے رہا تو لاہور میں تمہارا پورا خاندان تو ہوگا نا دوست قزن کسی سے بھی معلوم کروا سکتے ہو بی بی جی کام تم آپ کو کروا دوں گا مگر میں نے صاحب لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی لانچ فری نہیں ہوتا اس بات سے تم بالکل بے فکر رہا ہوں تمہارے پیسے میں خود تمہیں دوں گی سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے بی بی جی تم بس معلوم کروا میں خادر کو کبھی تین ہزار کبھی چار ہزار پانچ ہزار اوپے دیتی رہی کہ مجھے پوری انفرمیشن دے لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہاں بتاتا ہوں بس اسی بات پر میرا خادر سے جھگڑا آ گیا بات سنو خادر تم نے ابھی دک مجھے کوئی انفرمیشن ہی دی ہے صرف پیسے اہٹ رہے ہو بی بی جی ساری انفرمیشن آ گئی ہے اور تصویریں بھی بس آپ تین لاکھوں بندوبست کر رہے ہیں تین لاکھ اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر رہے ہو آپ نے مجھے جسوسی بھی اوقات سے بڑھ کر دی تھی شاہول صاحب کے بارے میں میں نے ساری معلومات کے اکٹھی کر لی آپ بس تین لاکھوں بندوبست کر رہے ہیں میں تینی رقم کہا سے لاؤں گی شاہود مجھے مہینے کے پچیس ہزاروں پر بھیجتے ہیں انہی میں سے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہیں تو تم نے چوری کی یہ وارداد بقاعدہ پلاننگ کر کی تھی وہ اس دن جب میں اممہ کے ساتھ گھر پر اکیلی تھی تو میں نے پلاننگ کیا کہ وہ زیور چوری کر لیے جائیں کیا وہ زیور ملا؟ شھ چوہر نہیں کیا کر رہی ہے تو ہاں زیور چورا رہی ہے میرے تو چور بے شرم نہیں اممہ کیا ہو گیا زیور کونسا کبھر میں لے جانا ہے تونے بہو ہے تو ہے تیری اگر لے رہی ہے تو لینے دینا اس کو تو تیری جورت کیسے ہوئی ہے میرے کمرے میں آنے کی ہاں ڈرابر ہاں تو بھی اس چوری میں شامل ہے ہاں ہاں نمت حرام چل جا میرا فون فون کا ہے میرا میں فون کروں تیورجے کامران چھوڑی ساں ہاں میں فون دی دی میں فون گھتی یہ یہ عورت ہمیں پسا دے گی اس کو کاتے اس کو جانسا بار دے گی ہاں ہاں چاں چاں جاں 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 میرا 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 izer بار دے میرا 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 ل fears هاں رید بی بی اسے غلطی نہیں کہتے اسے جرم کہتے ہیں انسپیکٹر صاحب اس کا اور قادر کا چالان پورا کریں کل انہیں عدالت میں پیش کرتے ہیں پیش کیے گئے شواہد اور ملزمہ فضیلہ اور ملزم خادر کے اطراف جرم کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ حاجرہ بی بی کے قتل کی سازش ملزمہ فضیلہ نے تیار کی اور ملزم خادر نے اس سازش پر عمل درامت کیا لہٰذا یہ عدالت تازرات پاکستان کی دفعہ 302 پڑا 34 کے تحت ملزمہ فضیلہ کو عمر قید جبکہ ملزم خادر کو سزا موت کا حکم سناتی ہے عدالت برخواست کی کوٹ نمبر 5 میں اگر آپ کوئی کیس پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کریں کوٹ5 ایڈ سما ڈا ٹی وی موسیقی موسیقی